بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھنے everything is news دوستو آج میں آپ سے بات کروں گا اس ایف کا یعنی جو جابس وغیرہ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بارے میں کس کا فیزیکل ٹیسٹ بگرہ ہے یعنی کہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور ہمیں کس چیز کا اس میں یعنی کہ خیال رکھنا چاہیے تو اس کا last time جو ویکنسز یہ آئی تھی ہوا آئی تھی تقریباً 2016 میں تقریباً جونیور چلائے کے مہینے میں تو ہوا یہ تھا کہ جب اس کے یعنی کہ ڈاکومنٹس وغیرہ جامع ہوئے تھے تو اس کے تقریباً ایک مہینے بعد یعنی کہ اس کا فیزیکل ٹیسٹ آناؤنس ہو گیا تھا تو اب یہ first time ایسا ہوا ہے کہ یعنی کہ ڈاکومنٹس یعنی کہ ڈس کے ذریعے اس کے یعنی کہ وہ سب سے پہلے اس کا ریٹن ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے آناؤنس کی یعنی کہ کچھ jobs کا اور کچھ کا یعنی کہ ڈائریک نینو نے وہی پر اپنا کاغذات وغیرہ جامع کرانے کا ہے تو اب اس میں یہ ہوا تھا کہ یعنی کہ پہلے ڈاکومنٹس وغیرہ جامع کیے تھے انہوں نے پھر بندے کو میڈیکل کے بلایا تھا اور پھر فیزیکل کے لیے بلایا تھا فیزیکل کے لیے ہوا یہ تھا تقریباً ایک مہینے بعد اناؤنس ہوا تھا اور فیزیکل کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تقریباً صبح کے ٹائم تقریباً پانچ سے چھے بجے کے ٹائم بلایا جاتا ہے آپ کو تو میک شور اگر آپ فیزیکل دینے جائیں جو بھی بھائی جائیں تو اپنا یعنی کہ نائی سی وغیرہ ضرور ساتھ لے کے جائیں کیونکہ میں لازٹ ٹائم بول گیا تھا تو مجھے بڑا پروڑم ہوا تھا لیکن پھر بھی میرا ٹیسٹ ہو گیا تھا تو پھر آپ لے کے جائیں اب وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یعنی کہ سب سے پہلے آپ کا نائی سی وغیرہ آپ کی وہ سلپ وغیرہ جو جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کی اپنا فیزیکل ٹیسٹ کی اور ساتھ میں ڈاکومنٹس وغیرہ اگر اس پر منشن ہو تو ضرور لے کے جائیے گا تو پھر وہاں ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے بلائن بیویل یعنی کہ لائن میں لگایا جاتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں وہاں پر یعنی کہ ٹائم وغیرہ لکھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک رننگ اس پر یعنی کتنے منٹر میں clear کی ہے چھے منٹ میں ساڑھے چھے منٹ ساڑھے سات منٹ ساڑھے سات منٹ اور ایک چیز اگر آپ اپنا یاد رکھیں اگر آپ نے رننگ ٹیسٹ اپنا پاس نہیں کیا تو آپ فیعل ہیں آپ سے دوسرے ٹیسٹ لیے ہی نہیں جائیں گے یعنی کہ جو set-ups کا ٹیسٹ اور push-ups کا ٹیسٹ ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا اگر آپ نے وہ پاس نہیں کیا تو تو ہوتا یہی آپ کو یعنی کہ وہیں سے گھر بھیگیا جائے گا آپ کو یعنی کہ اس کی بھی تیاری کرنے ہیں 20 push-ups لگانے ہوتے ہیں 20 sit-ups لگانے ہوتے ہیں کیونکہ جب running complete ہوتی ہے تو اس کے بعد جب آپ running complete کرتے ہیں آپ کتنی دیر میں کرتے ہیں کیونکہ 6 منٹ میں کریں گے تو آپ کو الگ کر دیا جائے گا وہاں پر timing حساب لکھا ہوتا ہے وہاں پر انچارج کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ 7 منٹ میں کر رہے ہیں تو آپ کو الگ لڑکوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو کہ 7 منٹ میں complete کر رہے ہیں پھر وہاں سے آپ سے slip لی جائے گی وہاں پر لکھا جائے گا پھر آپ کو آگے بھیجا جائے گا پھر جہاں پر آپ کا sit-ups کا test ہوگا push-ups کا test ہوگا کیونکہ لوگ اکثری ہوتا ہے push-ups کر لیتا ہے لیکن sit-ups تھوڑی problem ہوتی ہے لوگوں کو اکثر تو آپ make sure کہ اپنا اس کی اچھے سا تیاری کر لیں اور اس کا test وغیرہ دے دیں کیونکہ پھر last اب دو انہوں نے return test کچھ سے یعنی کہ jobs کا بھی announce کیا ہے ورنہ last time اس طریقے سے تھا کہ پہلے انہوں نے physical test لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو یعنی کہ ان کا test تھا return test تھا وہ انہوں نے physical کے بعد announce کیا تھا تو make sure کہ آپ اس کی اچھے سا تیاری کر لیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں jobs کے بارے میں تو please میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو بنیو jobs آتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر یہاں پر upload کر دیتا ہوں تو میری ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ